مرئیم نواز پاکستان کے اندر یہ سیاسی تقسیم موجود ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے حوالے سے بھی آج الیکشن کمیشن نے حکم دیا ایس ایس پی آپریشن دی اسلامباد کو کہ انہیں پچیس سپٹیمبر کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے حالانکہ بیلیبل بات بھی ہو رہی ہے وہ زمانتی مچل کے بھی جمع کرا کے آ سکتے ہیں لیکن پچیس سپٹیمبر کو ان کی حادری یقینی بنائی گئی ہے یہ پاکستان کے اندر کی صورتحال ہے پاکستان کے باہر کی صورتحال خاصی خطرناک ہے اسپیشلی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی پالیسی نے پاکستان کے لیے خطرے کے آلام کھڑے کی ہیں امریکہ یہ اعلان کر چکا ہے کہ جہاں کہیں ٹیررسٹ کی پناہ گائیں انہیں نظر آئیں گی بقال امریکی سیکیرٹری خارجہ ٹیلرسن ٹیلرسن نے کہا تھا کہ جہاں کہیں ہمیں وہ ملیں گے ہم ان پر حملہ کریں گے اور یہ تو ہمیشہ امریکی خود ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ کون کہاں پڑا تھا اور بعد میں بے شک کہہ دیں کہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن تو ملے نہیں تھے لیکن غلطی ہو گئی تھی ہم سے اور وہ غلطی کو تسلیم تب کیا گیا جب عراق بلکل تباہ چکا تھا پاکستان کے لیے سخت چیلنجز ہیں ان چیلنجز کے حوالے سے اندرونی اتحاد بھی چاہیے اور خارجہ پالیسی کے میدان میں دوستوں کے ساتھ بھی ہمارا اتحاد ہمیں چاہیے ان فائن موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے روبروں ہیں ایک اہم شخصیت آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹنینٹ جنرل اسد دورانی صاحب بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا ڈیلیکیٹ ایشوز ہیں کچھ گھر کی بات بھی ہم آپ سے کرنا چاہ رہے تھے ایک کانٹیکسٹ میں اور کانٹیکسٹ ہوئی ہے جو ہمیں خطرات درپیش ہیں ہماری سلامتی کو ہماری سردوں کو ٹرمپ کی پالیسی کے بعد اندرونی طور پر قوم کو متحد ہونا چاہیے تھا جنرل باجوہ صاحب بار بار یہ بات کر رہے ہیں لیکن جو کچھ حالات آپ کے سامنے بن رہے ہیں آج نواز شریف کے خلاف ریویو پیٹیشن ریجیکٹ ہوئی اور پرانا فیصلہ برقرار رہا الیکشن کمیشن نے عمران خان کو طلب کر لیا اسلامباد پولیس سے کہا کہ گرفتار کر کے لئے ہیں یہ ساری باتیں قوم کو متحد تو نہیں کر رہی ہیں یہ کتنا بڑا چیلنج ہے ہمارے بیرونی چیلنج ہے اس کو فیض کرنے کے لئے رجی صاحب کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جس کے متعلق میں کہوں کہ ابھی کوئی بہت زیادہ بڑی وجہ بن گئی ہے متحد ہونے کی بہت عرصے سے یہی صورتحال ہے اور چونکہ آپ نے کہا کہ جی بہت عرصے سے قوم کو متحد ہونے کے لئے کہا جا رہا ہے تو اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ باہر کی صورتحال ہمارے لئے ایک چیلنج ضرور ہے جس کا مقابلہ اس کے اوپر آپ نے کہا نا بعد میں آئیں گے لیکن جو باہر سے ہمارا آپ پاس چیلنج ہے وہ تو پچھلے کئی سالوں سے اور خاص سبہ پچھلے دس پندرہ سال سے بلکل وہی ہے ٹرمپ نے آ کر صرف اس کا ریٹارک جو ہے اس کو بڑھا دیا شور مچا دیا ورنہ کوئی ایسی چیز ابھی تک انہوں نے نہیں کی جو کہ پہلے نہیں کہی جا چکی کہی جا چکی لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ایک اور چیز ہوتی ہے آخر جو حکومتیں اگر کوئی پولیسی بناتی ہیں چاہے وہ امریکہ ہو پاکستان ہو یا کابل یا ہندوستان ہو اس کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا تو کور پولیسی اگر ہم نے امریکہ کی افغانستان یا اس ریجن میں نہیں پہچاننے کی کوشش کی تو پھر ہمیں اس کانٹیکس میں باقی چیز ان سے یہ پھر صحیح نظر بھی نہیں آتی پولیسی بتا دیتا ان کی کہ کیا ہے یہاں پر میں یہی سوال کرنے والا تھا کہ پھر کانٹیکسٹ ہے کیا وہ پولیسی ان کی یہ ہے افغانستان کے اندر اور یہ پچھلے دس پندرہ سال میں کئی دفعہ چیزیں جانسی تھی سامنے آتے گی اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو سمجھانی شروع ہوئی وہاں رہنا ہے ملٹری پیزنس افغانستان میں رکھنی ہے وہاں پر بیسس جو انہوں نے بنائی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جن کو چھوڑ کے جانا ہے اتنے بڑے بڑے فورٹریسز اور سیلوز جب بنتے ہیں تو وہ رکھنے کے لیے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ ہے یہ بہت خاص علاقہ ہے جس میں اگر آپ اپنے ملٹری پیزنس رکھیں گے تو آپ کی نظر کئی طرف پڑتی ہے پاکستان ایران چین سنٹرل ایشیا یہ سب علاقوں پر نوڈل پوائنٹس جو ہے دنیا کے ایردگیر امریکہ ایسی پاور جو ہے وہ وہاں پر اپنی پریزنس پہلے بھی رکھتی تھی ابھی ان کو یہ جگہ ملی ہوئی اور چھوڑنی نہیں ہے لیکن اس کو رکھنے کے لیے پھر کیا چاہیے کیونکہ نہ افغانس کہتے ہیں کہ جی آپ یہاں رہے نہ ریجن چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ان کو جواز چاہیے اور وہ جواز یہ ہے کہ جی افغانستان میں سٹیبلیٹی واپس آ نہیں رہی لوگ رڑائی کر رہے ہیں اور کئی دفعہ ایسا موقع آیا جبکہ افغانس بھی تیار ہو گئے آپ اس میں بادشید کرنے کے لیے لیکن ہر دفعہ وہ جو کوشش کی گئی اس کو جس نے سبوٹ آج کیا وہ تو امریکہ تھا یا ان کا جو کلائنٹ رجیم ہے جو اس کے بغایر گزارہ نہیں کر سکتا جو قابل بیٹھے ہوئے ہیں کارزائی صاحب پھر کیونکہ ان کے جانتے تھے اس ملک سے تعلق تھا ان کا ان کی کانسٹیچونسی تھی ان کو امپلیکیشن کا پتا تھا وہ تو پھر بھی دوبارہ کچھ نہ کچھ ریجسٹ کر لیتے تھے ابھی کا جو رجیم ہے وہاں اشرف غانی والا وہ تو ان لوگ کے بغیر بالکل رہی نہیں سکتا نہیں لیکن لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ امریکی نہیں چاہ رہے کہ وہاں سٹیبلیٹی ہو استحقام ہو امریکی نہیں چاہ رہے وہاں امن ہو تو افغان بھی سمجھ جائیں وہ پھر آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں دیکھ سکتا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ صرف افغانستان میں کئی اور جگہوں پر بھی ایسے ریجن ہوتے ہیں جہاں پر امریکہ جیسی حکومت نہیں چاہتی اگر امن ہو گیا وہاں پر ہندوستان پاکستان کی صلاح ہو گئی باقی لوگوں نے آپس میں ملنا شروع کر دیا تو پھر امریکہ کو کون پوچھے گا ہم تو اس کو اپنی طرح بلائیں گے ابھی جب کیوں کہ آپ نے افغانس کا پوچھا ہے آپ میڈلیس کی بھی بات کر سکتے تھے ہندوستان پاکستان میں کر سکتے ہیں لیکن افغانس کیوں نہیں سمجھتے افغانس وہ نہیں سمجھتے نمبر وان جو کہ ان کے بغیر گزارہ نہیں ہے اگر وہ یہاں سے چلے جائے تو یہ جو رجیم ہے کابل رجیم اس کی دوسرے دن چھٹی ہو جائے گی کیونکہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے وہ تو سارے دنیا کا جو سب سے پاورفل الائنس تھا اس کے باوجود اپنی سیکیورٹی اپنی فینینسل وائیبیلیٹی نہیں رکھ سکتے ان کے بغیر تو نہیں رکھ سکتے ہیں اسی چیز کو ہم اپنے گھر پہ اپلائی کریں مثلا آج یوم جمہوریت ہے عالمی یوم جمہوریت ہے آج خاجہ ساد رفیق وارن کر رہے تھے فورس ہی کر رہے تھے جو بھی آپ ڈیٹرمنیشن دیں اس کی وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس ملک میں جب جمہوریت قائم ہے آئین موجود ہے تو ٹیکنوکریٹس حکومت بنانے والے مت ایسا کریں وہ اس طرح کی استعداء کر رہے تھے یہ کوئی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ واقعی بننے جا رہی ہے مجھے نہیں یہ بالوں لیکن میں صرف ایک بات بتا سکتا ہوں اور اس کو میں جوڑنا چاہتا ہوں جو شروع میں آپ نے سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے اس وقت ان حالات میں قومی اتحاد آپ کو چاہیے تو اس کے کئی طریقے ایک طریقہ تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی بنا لیں کہیں کہ جی اس وقت ہمیں دو تین سال کے لیے پوری طریقے سے اتفاق رہے چاہیے ہمیں نہیں چاہتے کہ ہمارے سیاسی جوں سے اختلافات کی وجہ سے ہم صحیح جواب نہ دے سکے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہوتا ہے وہ اس کا اور بھی طریقے ہیں نیشنل وہ سیکیورٹی کانسل میں آپ ایک کومن منیمہ مجنڈا بنا لیتے ہیں کہ ان چیزوں پر لڑائی نہیں کرنی پولیسی جو ان سے ہم اس طرح بنائیں گے اس طرح کریں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تو ملتی رہتی ہے ٹرامپ پولیسی کے بعد دو دفعہ ملے لیکن وہ بناتی تو نہیں ہے نا آج تک نہیں بنائی پولیسی کہ یہ وہ پولیسی جس کے اوپر آپ نے پارٹیوں کا اتحاد کرا دیا اور اپنی لڑائی جو ہے اس حد تک نہیں لے جاتا ہے لاسٹ میٹنگ میں جو ہینڈ آؤٹ آیا جو پریس اس میں کہا گیا تھا انوائی کانفرنس ہو جائے گی کنسلٹیشن ہو جائے گی تو پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ساری چیز آئے گی یہی پولیسی امریکہ کے لیے اور پھر فائنل کر دی جائے گی پولیسی اگر ایسا ہوا ہے تو بڑی ایشی بات ہے اور مجھے ایک دو ضرور میں کہوں گا ایک دو تیجہ میں نظر آئی ہیں جس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو انوائی کانفرنس یا نیشنل سیکیورٹی جو انہوں نے آپس میں باتشیت کی امید ہے انہوں نے اپوزیشن اور دوسرے لوگوں سے بھی کنسلٹ کیا ہوگا اس کے نتیجے میں ایک بڑی اچھی پولیسی سامنے تو آئی ہے جس کی مجھے ابھی اور وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ٹرمپ کے سارے بیان کے باوجود اور یہاں پر لوگوں نے اتنا شور مجھایا ہوا ہے پچھلے پتہ نہیں کتنے عرصے سے اس کے باوجود جو سرکار کے ایک دو ایکشن جو نظر آئے ہیں وہ تو مجھے بڑے اچھے لگ رہے ہیں اب یہاں پر انہوں نے وہ جو کوئی امریکہ سے کوئی سیکٹری آ رہی تھی پتہ نہیں کیا اس کو ویلز نے آنا تھا اس کو آپ نہیں آئیں گے اپنے وزیر خارجہ کو کہا کہ نہیں امریکہ میں جاؤ آپ پہلے چین جائیں ایران جائیں ترکی جائیں اور ہو سکتا ہے رشا بھی جائیں کیونکہ ان کے ساتھ تو ہم بڑے عرصے سے بنا رہے ہیں اٹھ دس سال ہو گئے انہوں کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں ایک ریجنل کنسیسس بنا رہے ہیں تو وہ تو بڑا اچھا ہو گیا اور اس طریقے سے اگر ایکشن ٹھیک ہو گیا اور اس طریقے سے انہوں نے وہ پالیسی بنا لی جس میں باہر کا جواب بھی دینا ہے اپنی پالیسی جو ان سی ہے باہر کے اس کو اس کو کسی وہاں لانا ہے کسی فرم فٹنگ پر اور اندر کا جو کام ہے جو کے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس وقت جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں آپ ان کو اتنا ذہن نہ لے جائیں تاکہ جو ملک کی جو ہے نا صلاحیت متحدہ ہو کر ایک چیز کے پیچھے کھڑے ہونے کی اس کو انڈینجر میں جن صاحب اسی نکتے کو اٹھاؤں گا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے کہ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب بھی ٹیکنو کریٹ کی یا نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ جیسے آپ فرما رہے ہوتی ہے تو اشاروں کنائوں میں وہ معاملہ فوج کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ فوج ہی اس سارے عمل کے پیچھے ہے میں یہ سوال آپ سے ضرور پوچھ ہوں گا کیونکہ آج یہ بات کی گئی ہے ناظرین بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو دیکھ رہے ہیں اسلامباد اسٹوڈیو سے اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے خصوصاً امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کے بعد جو کچھ مندر نامہ بنائے اور پھر ہماری اندرونی صورتحال جو ہے جنرل صاحب میں نے سوال چھوڑا تھا ٹیکنوکریٹ کی حکومت کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا جا رہے ہیں خواجہ سعاد رفیق وفاقی وزیر ہیں مسلم لیگ کے بڑے لیڈر بھی ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو ایسا سوچ رہے ہیں وہ مت ایسا کریں جب بھی ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ کا حوالہ دیا جائے تو اشارہوں کنائوں میں بات فوج کی طرف کی جاتی ہے کہ فوج ایسا چاہ رہی ہے یہ ہے کوئی ایسا معاملہ میں نے آج تک سونا تو نہیں تھا اپنی سروس کے زمانے میں اور بعد میں بھی کہ فوج نے کہا کہ آپ ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنائیں جنرل پرویز مشرف نے بنائی تھی بنائی تھی انہوں نے آکے کچھ عرصے کے لیے وہ بھی پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ بعد میں سیاسی حکومت اس کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر جب بھی اگر مشورہ دیا گیا تو وہی جو میں پہلے بتا رہا تھا نا بریک سے کہ جی آپ ایسے موقع پر کئی آپشن ہیں آپ دیکھ لیجئے کیونکہ فیصلہ تو جو حکومت ہے اسی نے کرنا ہوتا ہے کیا آپ نے نیشنل سکورٹی کانسل میں ان لوگوں سے کنسنسس لینا ہے کیا آپ نے کوئی نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ بنانی ہے یہ آپ کا فیصلہ ہوگا مقصد صرف ایک ہی ہے اور وہ یہی تھا کہ آپ ایک خاص موقع اوپر جب اتنی جب آپ کا پس بڑے چیلنجز باہر کے اور اندر کے ہو جائیں تو کہیں نہ کہیں کامن منیمم کنسنسس قائم کریں اور صرف ہم ہی نہیں کرتے ہیں صرف ہم ہی نہیں کرتے ہیں انڈیا والے جب بھی ان کی بڑی کولیشنز کام کرتی ہیں وہ بھی آپس میں کہہ دیتی ہیں ان کو بھی ایک نام انہوں نے دیا ہوئے کہ کیا ہے منیمم گورنمنٹ کیا ہے یا منیمم ایجنڈا کیا ہے اس کے متعلق فوج نے بھی کہا ہوگا اور باقی بھی دو ایشوز ہو گئے نا جنرل صاحب ایک تو یہ ہو گیا جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ملیٹری لیڈرشپ پولیٹیکل لیڈرشپ سیاسی جماعتیں مل کے ایک منیمم ایجنڈا تائے کریں یہی گورنمنٹ جو موجود ہے اور کوئی بھی ہو ایجنڈا تائم وہی گورنمنٹ فنکشن کرے بٹ ایک کنسنسس بان جائے نیشنل ایشوز پہ یہاں تو بات وہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ تو میں نے بتا دیا کہ جو ان لوگوں نے خوش بات ہے ان کو کوئی وجہ ہوگی تو خود بتا دیں کوئی نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ کی اب ضرورت ہے یہ وقت کا تقاضہ ہے یہ پچھلے بیس پچیس سال میں مجھے کوئی ایسا وقت یاد نہیں آرہا جبکہ وہ ضرورت نہ ہو نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ نہ بنے لیکن ایک کومن منیمم میں جنڈا تو بن سکتا تھا اور اسی لیے کیونکہ ان عرصے میں باہر اندر کی حالات میں کچھ نہ کچھ تو تھی اور لگتا تھا کہ آپس میں جو ہے ہمارا جو پروسیس شونکہ میشور ہوتے ہوئے باڑی لڑائیاں وڑائیاں ہوں گی اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سنبھال سکیں اس کو راستے میں نہ آنے دیں تو شاید بہتر ہو لیکن یہ کسی نے کوئی پسطول لے کے کہا نہیں کہ آپ یہ کریں کہ آپ نے دیکھنا ہے آپ اس کو کر دیں مشورہ تقریبا ہر حکومت کو کسی نہ کسی طرح سے پہنچتا تھا جو اپوزیشن میں پارٹیاں تھی وہ مان لیتی تھی ہمیشہ وہی جب آٹھتی ہیں اس میں حکومت میں آتی ہیں کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ تو ہماری باری ہے یعنی اپوزیشن میں رہتے ہوئے بات سمجھ بھی آتی ہے مان بھی لی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی بالکل اسی اچھی تو ہم نے کبھی کسی نے ایڈوائیس دی نہیں ابھی ہماری باری آنے تو دیجئے وہاں کہتے ہیں درہ مشکل کام ہے کیونکہ ہم نے پارٹی بھی سمال نہیں ہے لوگوں کو یہ بھی کرنا ہے یہ ایک کومن میں نے تھیڈ دیکھا ہے سب کے در یعنی ماضی میں جب بھی کوئی ایڈوائیس یا مشورہ کہہ لیں فوج کی طرف سے آتا ہے تو اپوزیشن فوراں مان لیتی ہے فوج کی طرف سے آئے یا ان کے ویل ویشر کی طرف سے آئے اور صرف فوج کی طرف سے نہیں آئے ہمارے زمانے میں ہوتے تھے یہ نوالدہ نصراللہ خان تھے کچھ اور لوگ تھے انہوں بھی یہی کہا کرتے تھے کہ آپ اس موقع پر کچھ تو اتنا تھوڑا سا کر لیں تاکہ یہ شون ختم ہو جائے لیکن ماننے والی واقعی صرف اپوزیشن پارٹیز تھے حکومت جو اقتدار میں ہوتی ہے وہ کبھی نہیں مانتی ایک اور بھی کنسان آج کل پولٹیکل سائٹ سے شو کیا جا رہا ہے اور آج بھی سینٹ میں یہ بات کی گئی کہ جی اختیارات اب کسی اور کے پاس آ چکے ہیں یہ جو سیول گورنمنٹ بیٹھی ہے یہ بس ایسی بظاہر نظر آ رہی ہے سینٹر فرط اللہ بابر صاحب نے کہا آج عالمی جوم جمہوریت پر کہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اب کام چلانے کا وقت آ گیا اور یہ نیا ٹرینڈ ہے ملک میں یہ ایک نیا تھرٹ ٹو ڈمکریسی ہے اور اس میں جب آپ پچھلی سیٹ پر بیٹھ کے ڈرائیونگ پر نہیں بیٹھتے پچھلی سیٹ پر بیٹھ کے گاڑی چلاتے ہیں تو نہ آپ پہ کچھ ذمہ داری ہوتی ہے نہ آپ کی اکاؤنٹیبیلٹی ہے کام آپ کر رہے ہیں اختیار آپ استعمال کر رہے ہیں اور یہ خطرناک ہوتا ہے میں نے بتایا کہ مجھے اس طریقے کی جو لوگوں نے جنہوں نے بات کیا وہ خود ہی اس کو ایکسپین کر سکتے ہیں وجہ بتا سکتے ہیں میں تو تبصلا اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ لوگوں نے بہت قسم کی بات کرنی ہے مجھے نہیں بتا کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کس کا ذکر ہو رہا ہے میرے لیے بیٹھ صاحب یہ وڑا آسان ہے میرے سے ڈائریکٹلی کوئی سوال پوچھ لے اس کا جواب میں کوشش کر سکتا ہوں دینے کیلئے صرف اتنا ہی کہہ سکوں گا کہ حکومت نے فیصلے کرنے ہوتا ہے اگر نہیں لے گی اگر کسی وجہ سے کسی موقع پر کوئی بھی حکومت اگر نہیں کرے گی ویکیو میں کوئی آ جائے گا باہر کا کوئی آ جائے گا اس میں وہ لے لے گا کوئی یہاں پر اندر کوئی اور لے گا پشلی سیٹ اگلی سیٹ اس کے بارے میں مجھے اصل میں میرا کوئی بنتا نہیں ہے جواز اس کے بارے میں بات کرنا چلیں آپ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ ہیں ڈائریکٹر جنرل ہیں ایک اور بھی ڈیویٹ ملک میں چل چکی ہے چودری نصار علی خان کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے یہ ڈو مور کہنے والوں کے مطالبے کو سٹرنٹھن کرنا ہے جبکہ کچھ وفا کی وزراء اور بڑے کی پوسٹنگ والے وفا کی وزراء کی پورٹ فولیوز والے انٹیرین مسٹر ایسن اگوال صاحب کہتے ہیں وزیر خارجہ خاجہ آصف صاحب کہتے ہیں دیگر بھی کہتے ہیں کہ ہم جو بھی باہر کام کریں لیکن ہمیں اپنے گھر کو بھی ان آرڈر رکھنا ہے درست کرنا ہے آپ کی رائے لوں گا ناظرین بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹنٹ جنرل اسد دورانی ریٹائر صاحب ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے اپنے گھر کو ایک آرڈر میں رکھنے کی درست رکھنے کی اور اس کا مطلب جو ہمیں تھوڑا بہت سمجھ آتا ہے کہ جو بھی گروپس یہاں پر آپریٹ کر رہے ہیں ان سب کو ختم کرنا ہے زیرو ٹولرینس فور ٹیررزم فور ایکسٹریمزم چودری نصار علی خان کہتے ہیں کہ جب اہم پورٹفولیوز والے منی so for that matter کابینہ کی کلیکٹیو ریسپانسیبیلیٹی ہے کوئی بھی کیابنٹ میمبر کوئی وفا کی وزیر یہ کہے تو اس کا مطلب ہے کہ دو مور والے مطالبے کو آپ مزید مضبوط کر رہے ہیں یہ ملک سے وفاداری نہیں ہے ایسا کہنا آپ کیا کہیں گے میں بار بار یہی پر اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جی لوگوں نے بہت کچھ کہنا ہے مجھ سے آپ صرف اتنا پوچھ لیجئے کہ اگر ہمارے ہاں جو کنسنسس قائم ہو جاتا ہے اس کی سٹینٹھ کتنی ہے ایک مثال میں دے سکتا ہوں جب ہمارے ٹپس بجوانے تھے یمن کے لیے پارلیمنٹ نے ایک متفقہ فیصلہ کیا ٹرکی کو کہا گیا کہ جی آپ ہمیں بیسس دیں یراک کی ٹو تھاؤزن تھری کے بعد بار انہوں نے کہا ہماری پیلیمنٹ نے فیصلہ کیا آپ کو نہیں کریں گے کسی نے ان کو ڈو مور کا کچھ نہیں کھا ڈو مور کا کہنا ان کی طرف سے بلکل صحیح ہے ان کا کہنا ہے انہوں نے تو کہنا ہے کہ آپ ڈو مور کریں کرنا نہ کرنا تو ہمارے اوپر ہے ہم کنسنسس کے ساتھ کریں گے فیصلہ کریں گے تو اس کی زیادہ ہے اس کے بعد بند ہو جائے گا اور اس کے نہ بھی اگر کنسنسس ہو مجھے نہیں پتا آپ کتنا کنسنسس کیا کیا آپ نے ایک دفعہ یہ کام جو ہے جس سے آپ کا صحیح سگنل مل گیا گروکس ہم نے بند کی تھی سات مہینے کے لیے دو ہزار گیارہ کے انڈ میں جی نیٹو سپلائی جس کو کہتے ہیں سات مہینے کے لیے بند کی تھی میں سے صحیح مل گیا کسی نے ڈو مور نہیں کہا ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں میں یہ والے جن سے دو تین اچھے فیصلے جو میں نے اس کے پہلے ذکر کیا اس کے بعد کہا مجھے کوئی آواز نہیں ہے ڈو مور کی ڈو مور کی اس کا تاتی ہے جب یہاں کنفویجن ہوتا ہے نہیں میں کونٹیکسٹ آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے یا نہیں تو اس کے بزارے میں کبھی کو دائر دو رائے ہو نہیں سکتی کہ جی اپنے گھر کو آپ جتنا مضبوط کریں گے آپ کی فارن پولیسی میں اتنی جان پیدا ہوگی مضبوط مین میں درست کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں نا پٹ یور ہاؤس ہاؤس ان آرڈر وہی ایک ہی بات ہوتی ہے نا کہ جب وہ اپنا ان آرڈر کریں گے مضبوط ہو جائے گا ایک کنسنسز آپ ایک میسج دیں گے کہ ہمارے اپنے مسائل تو ہیں لیکن اس چیز کی اوپر ہمارے اتفاق ہے تو اس میں آپ کو ذرا طاقت تو ضرور ملتی ہے نا اگر یہاں پر انتشار ہو اور باہر ہم آپ کو کوئی بہت بڑے دعوے کرتے ہیں تو اس کی تو اتنی کریڈیبیٹی کم ہو جاتی ہے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ضروری ہے آپ اگری کر رہے ہیں مجھے امیر لیکن کون نہیں اگری کر رہا ہے یہ کونسی نئی بات کیا ہے اس کے اندر نہیں وہ تو چودری نصار علی خان کی بات میں نے کہتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کیا ان کے ساتھ کوئی اور کر لے لیکن کبھی میں نے آج تک یہ نہیں سنا اگری جو آپ نے فرمایا اس وقت ناظرین امیر جماعت اسلامی سراج الاک صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے اسلام علیکم والیکم سلام بہت شکریہ میں پروگرام کر رہا ہوں پاکستان کے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے حوالے سے اور آپ سے آپ کی میں رائے دونوں حوالوں سے لے لیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ آج آپ بھی پیٹیشنر تھے میاں نواز شریف کی جو ریویو پیٹیشن تھی ریجیکٹ ہو گئی کتنا بڑا چیلنج بنا آپ کے لیے ان کونٹیکسٹ آف جو اس کے بعد وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا جیٹی روڈ پہ وہ تین تین دن پھر جلوس بھی نکالتے ہیں دیکھیں بسولیٰ رحمہ الرحیم یہ جو نظر ثانی کے لیے ان نے اپیل کی آج پانچ رکنی بینچ نے اس کو مسترد کیا اور ان کو سمجانی کی کوشش کی اب نواز شریف صاحب اور اس کے فیملی اس کے بہترین اچھا راستہ یہ ہے کہ وہ عدالتی فیصلوں کا احترام کرے اس سے سوسائیٹی کی ترقی ہے ملک کی ترقی ہے باقی یہ ہے کہ وہ دیکھا دروازہ پوروخت کلا ہے وہ عوام کے سامنے غلطیوں کا احترام کریں اس میں ان کی عزت ہے نجات ہے باقی ہمارا مسئلہ ہمارا ہے میرا مسئلہ صرف نواز شریف صاحب کی اہلیت نہیں ہے یہ اس کا ایک جز ضرور ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان تمام کرداروں کو بینے خواب کیا جائے ان تمام لوگوں قادر کیا جائے جن کے پانامہ جن کے پانامہ کھل ہوتا ہے کھل ہوتا ہے کھل ہوتا ہے میں اس سے کہتے حساب چاہتا اور میری اس وقت تک جائز رہی گی جب تک حساب نہ ہوں سراج علاق صاحب آپ عمران خان کے اتحادی بھی ہیں خیبر پختونخواہ حکومت میں آج الیکشن کمیشن نے ان کے بھی ریسٹورنٹ جاری کیے اور سس پی اسلامباد آپریشن سے کہا کہ ان کو پچیس نمبر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے میں آپ کی ایز ای سینئر پولیٹیشن اس حوالے سے رائے چاہ رہا ہوں لیکن میں ان کو بھی مشہر رہتا ہوں کہ وہ اداروں کا احترام کرے اور ہم سب اگر سیاستی لیڈرشپ اداروں کو پوکی کریں گے اداروں کی جو اہمیت ہے اس کو ختم کریں گے اس سے ملک و فائدہ کے بجائے نقصان ہوگا میں تو قانون اور عیم اور امریک کے والا دستی چاہتا ہوں افراد اور خاندانوں کی بجائے بہت شکریہ امیر جماعت اسلامی آپ نے ہمیں وقت دیا ہم بات کر رہے تھے افغانستان کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پولیسی کے حوالے سے گزشتہ روز ہی پاکستان امریکہ اور افغانستان کے سینئر فوجی آفیشلز کا اجلاس ہوا قابل میں ہوا ٹرمپ پولیسی کے پاکستانی اور امریکن سینئر ملٹری آفیشل مل کے بیٹھے کمیٹمنٹ کی گئی کہ دائش کے خلاف ہم انفرمیشن شیرنگ بھی کریں گے ہم مل کر بھی لڑیں گے ہم نے اس خطرے کو ختم کرنا ہے کوئی یہ راستہ بن سکتا ہے آگے جانے کا تقریباً وہی بات مجھے ایک دوہرانی پڑھے گی کہ پولیسی جو ہے اس کو سمجھنے کے ضرورت ہے اس پولیسی کے باوجود ہم کٹھے بیٹھ سکتے ہیں کٹھے بیٹھ کر یہ ریزولوشن بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر اس کا کوئی اثر نہیں پڑنا جو بڑی پولیسی ہم فالو کر رہے ہیں امریکہ اس بات کیوں پر لپ سروس ضرور دے گا لیکن وہ کام کرے گا تو نہیں جو کہ ہمیں ضروری ہے جس کے متعلق وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کئی دفعہ جو آمن کی جو وہاں پر تھی اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں دو ہزار دو میں طالبان نے انیشیٹیو لیا اس کو ریجیٹ کیا کئی راؤنڈ دوہا کے ہو گئے مری کے راؤنڈ ہو چکے مری کا راؤنڈ دوسرا جو تھا وہ قابل ریجیم نے سب ورڈ کیا انڈی ایس نے ملہ عمر کی علاقت کی خبر خبر دے دی جب بالکل اختر منصور تیار ہو رہا تھا دوبارہ اس نے اپنا ہولد مغزور کر لیا تو اس کو مار دیا تو یہ سمجھ آئی ہے کہ کس کا کیا انٹریسٹ ہے کمیٹی کی میٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے ہو رہی ہے ان کی کمیٹی کی میٹنگ یا جہاں ہم اتنی کی میٹنگز کرتے ہیں انہوں نے کبھی کوئی نتیجہ اس وقت نکالا اس طریقے کا جس طریقے کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا تو یہ دو فرق ہیں ریٹورکس کا اور کام کرنے کا اور یہاں پر ریٹورکس کو اس لیے زیادہ حمیت ملتی ہے ٹرمپ نے کہہ دیا تو شور پڑ گیا کیونکہ ہمارے ہم لوگ زیادہ تر صرف شور سنتے ہیں آوازیں سنتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ ایکشن چونکہ نظر کبھی نہیں انہوں کا آیا تو وہ ایک جو آوازیں اور شور ہے وہ سبٹیچوٹ بن گیا ہے فردہ ریل اگر یہ ریٹورک ہے اگر یہ ریٹورک ہے تو میں پھر یہ سمجھوں کہ ہمارے لیے کوئی سکیورٹی چیلنج نہیں ہے ہمارا کوئی سکیورٹی کمسان نہیں ہے نہیں وہ سکیورٹی چیلنج اپنے جگہ وہ تو اس کی طرق پیچھے کافی آدھے پونے گھنٹے سے یہی بات ہو رہی کہ سکیورٹی چیلنج ہے اور وہ ہے کہ اخصری پالیسی اور اصلی انٹرسٹ کے وہ چیلنج ہے ریٹورک کوئی کوئی چیلنج نہیں ہے کیونکہ ریٹورک اگر اس کی ریٹورک کی کانٹیکس چونس ہی ہے کتنی دفعہ ہو چکی ہے کتنی دفعہ سولہ والی بات ہو چکی ہوئی ہے اس سے کوئی ہمارے چیلنجز پر اثر جب آرمی چیف آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جنون سکیورٹی کنسان کو اڈریس کیا جائے وہ کیا کنسان ہے ہمارے آپ سے بہتر تو کوئی ہمیں ایکسپلین نہیں کر سکتا ہمارے جو کنسان ہیں وہ بتا دیتا ہوں اگر بہت بڑا کنسان ہمارا اس وقت تو فورن ملٹری پیزنس ان افغانستان اپنے جو اندرونی جو ہیں کنسان اس کی بات نہیں لیکن اگر باہر میں دیکھتا ہوں تو ایک تو فورن ملٹری پیزنس ہے کبھی اس کو اجاز نہیں رہا ہے امریکہ کی افغانستان میں موجودگی بھی ہمارا ملٹری پیزنس اس لیے ہمارے لئے خطرناک ہے نمبر ون کہ ایک تو اس کی وجہ سے کچھ افغانز جو ہیں ضرور ریزیسٹ کریں گے لڑائی جاری رہیں گے اور جب وہ ایسے لڑائی جاری رہیں گی تو سپیل آور بارڈر سے ہوگا کبھی لوگ آئیں گے کبھی ڈرونز آئیں گے ایک تو وہاں پر یہ کنسان ہے جو باہر طرف جو اسٹن کنسان ہے وہ تو ہمیں چونکہ اتنا پران ہے اور الحمدللہ میرا حال میں کافی ہمارے میں صالحیحیت ہے اس کو ہم نے کنٹین کیا ہوا اس کو اس سے آگے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ سویشوشن میں کوئی بہت بڑی تدلیل نہ ہو تو وہ والا جو ہے تو کنٹینمنٹ ہے باقی جو افغانستان کا بتا دیا لیکن ایک جو چیز ہمارے کئی حکومتوں نے مل کے اچھا کام کیا ہے کہ ان حالات میں ان کو پتا ہے کہ یہاں پر اس طرح کے کام جو ان سے ہیں بدلنے اگر نہیں ہیں نہ امریکہ کی پالیسی ایتر تو کیے ہیں ایران ریشہ چانہ کے ساتھ پہلے ہی تھے اور ابھی ٹرکی یہ سب کے ساتھ مل کر اور سنٹریلیشن کنٹری کے ساتھ مل کے میرا حال ہے ہم نے پوزیشننگ اچھی کر چکے ہو ابھی چلیں ملٹری لیکن میں ایکسٹریر مانوور کی بات کر رہا ہوں ابھی تک میں نے وہ جو آپ نے جو سب سے بڑا کنسرن کیا تھا اندر کے متعلق میں اس پر کومنٹ صرف اتنا ہی کروں گا کہ وہ بہت ان چیزوں سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے وہ ہمیں ٹیسٹ دیتا ہے ایکسٹریر پالیسی جی آپ نے اندر سے ٹرینٹ آئے گی ہم خود مضبوط ہوں گے تو کسی کی جورت کیا ہوگی وہ ڈکٹیشن دے افغانز کی آپ بات کر رہے تھے افغان حکومت اس وقت منتخب تو ہے انٹرنیشنلی ریکنائز تو ہے عوام کے ووٹ سے آنے کا پر تسلیم کریں یہ بہت اچھا پوائنٹ اگر اس ساری غفت حقوق کا مجھے سب سے زیادہ جو مدہ آتا ہے اس طرح کے سوال کو جواب دینے ہی ہوتا ہے بن گئی ایک حکومت طالبان نے بھی ان کو ان کی مدد کی تھی اس وقت پشتون نون پشتون کی وجہ سے لیکن بن دو گئی حکومت یہ کیا حکومت ہے کہ دنیا کا سب سے پتاورت الانگائن سن کے پیچھے اس کے باوجود اپنا گھر نہیں سمال سکتی اور دوسری طرف جو ریک ٹیگ ملیشیا ہے وہ پچھلے آٹھ دس سال سے اس اپوزیشن کے باوجود اپنی وہ جو کہتے ہیں نا فرم سٹرنٹ تو سٹرنٹ اس کی مضبوط ہوتی گئی ہے پاکستان کے لیے بہت بڑا ڈیلمو ہے کہ ایک طرف حکومت ہے دوسری طرف جو لوگ یا کم از کم جو ٹرائمسمن جو ریزسٹ ٹھیک رہی ہے ہم نے ان میں سے کسی کے ساتھ لڑا ہی نہیں کرنی کسی کے ساتھ لڑا ہی نہیں کرنی کیونکہ ہم نے کسی موقع پر ان لوگوں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے ہمارے اوپر ہی یہ آئے گا کہ ہم نے ان کو آپس پر سولہ کیسے کروائیں یہ تو پاکستان کی حکومت اور وزیر دفع نے رات کو کہہ دیا ہمارے ہی آج ٹیلویجن پر کہ جی اب ہم اس طرح کی طالبان اور افوان حکومت میں ملاقات نہیں کروائیں گے بٹ ٹو وائنڈ اٹ اپ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کا بڑا چیلنج پاکستان کو ہے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ملیٹیری بھی پولٹیکلی بھی جی دیکھیں اس وقت ہم نے جس کو کہتے ہیں نا مارک ٹائم اور یہ بلکل ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے نہیں ہے یہ پچھلے دس پندرہ سال سے یہی صیرت نظر آ رہی ہے اور اس صورت میں جو بھی چیزیں میں کہتو چکا ہوں کہ ایکسٹرنل آپ نے جونسا ایک پوزیشننگ ٹھیک کر لی اور جو اندر کا ہے اخوانستان کے اندر کی وادشیت ہے ہر ایک فیکشن کے ساتھ ریپو قائم کیا کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے مجبوری ہے حکومتوں کی اور ڈپلومیسی کی کہ انہوں نے قابل ریجیم سے وہ سارے کام کرنے ہیں اور ملاقات بھی کرنے ہیں اور یہ بھی کرنا ہے لیکن اس ریجیم کو آپ ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ کے طور پر ڈیجیور تو مان سکتے ہیں لیکن ڈی فیکٹو ان کو وہ کہنا کہ جی چونکہ آپ حکومت ہے ہم نے کچھ اور نہیں کرنا یہ ہو نہیں سکے گا پریکٹیکلی ہم سے نہیں دنیا تو ان کی سنیں گی نا جو حکومت ہے دنیا بھی کوئی نہیں کسی کے کوئی نہیں دنیا ان کی نہیں سن رہی ہے دنیا جو سنتی ہے وہ زیادہ سنتی ہے کیونکہ امریکہ کی سپورٹ امریکہ کی سپورٹ نکل گیا ہے تو وہ عشیر غانی اور باقی لوگوں کو کون پوچھے گا بہت شکریہ لیفنی جنرل اسد دورانی صاحب سابق سربراہ آئی ایس آئی ہمارے آج رو برو تھے اور ہم نے پاکستان کے اندر کے حوالے سے بھی اور پاکستان کو بیرونی خطرات اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کے بعد جو ایک سینیریو بنائے اس پر ہم نے ان کو زہمت دی اور ان کے خیالات آپ تک پہنچائے اپنے میزبان شوکت پر آچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجئے خدا حافظ